اسلام علیکم فرنڈز سردیوں میں سخت سردی کی وجہ سے پائپوں میں گیس کا پریشر کافی حد تک کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گھروں میں گیس کی ترسیل سست ہو جاتی ہے اور گھروں میں کھانا وغیرہ پکانا نممکن ہو جاتا ہے تو آج ہم اس مسئلے کے پراپر حل کے لیے ایک گیس کمپریسر مشین کا ریویو کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے بہت کام آنے والی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں فرنڈز آپ نے سردیوں میں گیس کو کمپریس کرنے والی بہت سی مشینیں دیکھی ہوں گی ہم اس وقت ایم زی ٹی سمارٹ پاور کا ریویو کر رہے ہیں میں نے بھی بہت سی مشینیں چلا کے دیکھی ہیں کوئی بڑے سائز کی کوئی چھوٹے سائز کی اوورال سب کومن ہوتی ہیں سوائے آٹومیٹک اور نون آٹومیٹک کے اگر آپ نے کوئی بڑے والی مشین بھی لی ہے اس میں پمپ کا سائز بڑا ہو سکتا ہے لیکن نورملی آپ نے ایک وہ ڈبے والی مشینیں دیکھی ہوں گی ان کے اندر یہی پمپ لگا ہوتا ہے ان کے اندر یہی سرکٹ ہوتا ہے یہ چیز صرف نکل کے تو اس کے باڈی کے باہر آگے لگی ہوتی ہے باقی اس کے اندر یہی چیز ہوتی ہے میں آپ لوگوں کے لیے وہی چیز ریکمنٹ کرتا ہوں جو میں خود یوز کر کے اس کا ایکسپیرمنٹ کر چکا ہوتا ہوں جو مجھے ٹھیک لگتی ہے میں وہ آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں اس کا پمپ بہت اچھا کام کرتا ہے اور اس کی رپیرنگ بھی بہت سستی ہے اب بھی ہم اس کو انسٹال کرنے کا آپ کو طریقہ بتائیں گے اور نورملی کیا کیا فالٹ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا اور ان کو کیسے حل کرنا ہے اور کتنے میں رپیر ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے مانا ہوں اسے گھر میں انسٹال کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے اس میں کچھ زیادہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ایک اس کا انلٹ پائپ ہے ایک آؤٹلٹ پائپ ہے ایک کے اندر آپ کی جو مین گیس آ رہی ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا ایک سے یہاں سے نکل کے جو جا رہی ہوتی ہے وہ اٹیچ ہو جائے گا ہمیں اسے صرف تب ہی آن کرنا ہے جب گیس پوری نہیں آ رہی ہوگی جب گیس کم آ رہی ہوگی گیس کی لوڈ شیڈنگ میں تو ہم نے اسے آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب گیس پیچھے سے آ ہی نہیں رہی ہوگی تو اس نے آپ کو پمپ کر کے یا کھینچ کے آگے کیسے دینا ہے تو لوڈ شیڈنگ میں تو کوئی بھی مشین کام نہیں کرتی صرف کم گیس پریشر کے وقت ہم اسے چلائیں گے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے گھر کی مین سپلائی میں اس کو انسٹال کیا ہو گیا اور پورے گھر میں جہاں جہاں پہ بھی گیس کا کنیکشن ہے وہاں وہاں پہ پوری گیس کو وہ یوز کرتے ہیں ایک گھر میں میں نے دیکھا انہوں نے مین سپلائی پہ لگایا ہوا تھا اور وہ دو پورشن چلا رہے تھے مطلب گراؤنڈ فلور بھی اور فرسٹ فلور بھی صرف ایک پمپ کے ذریعے ہی وہ دو کچن چلا رہے تھے اور اس نے ان دونوں پورشن کو بڑے اچھے سے مینٹین کیا ہوا تھا اس کی سپیڈ کا والیم دیا ہوا ہے آپ اپنی مرضی سے گیس کا پریشر کم یا زیادہ یہاں سے مینٹین کر سکتے ہیں تو میں اسے چولے کے ساتھ انسٹال کرنے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں جو بہت سمپل ہے یہ چولے کو مینٹ سپلائی جا آگیا ہمارے اس وقت ہمیں کرنا کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ والا پائپ لمبا ہے تو آپ اسے کسی بھی جگہ سے جہاں آپ نے اس مشین کو رکھ رہا ہے وہاں رکھ کے اس پائپ کو اس جگہ سے آپ کو ایک کٹ دینا ہے وہاں سے اگر آپ نے ایک کٹ دینا ہے کوئی نیا پائپ لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن میں آپ کو صرف بتانے کے لیے یہاں لگانے والا ہوں اس لئے میں اس کا یہاں سے ایک دفعہ یہ اتار لوں گا پائپ اس کے والا کو بند کر لیا ہوا تھا اب میں نے اس کا یہ پائپ اتار رہا ہے اس پائپ کو ہم اس کے آؤٹلیٹ پائپ کے ساتھ لگا دیں گے یہ لکھا بھی ہوئے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایر آؤٹلیٹ یہ ہے ایر انلیٹ اس پائپ کے ساتھ لگا دیں گے یہاں سے پریشر آؤٹ ہوتا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو اس کو آپ آن کر کے دیکھ لیں یہاں سے جس پائپ سے گیس کا پریشر باہر آؤٹ ہو رہا ہو اس جگہ سے ہم نے اپنے چولے کا پائپ لگا دینا ہے اس جگہ سے اور دوسرا ایک پائپ ہمیں اس کے انلیٹ پہ لگا کے تو اس کے مین پہ لگا دینا ہے اس وقت اس کے کنیکشن تو رڈی ہو چکے ہوئے ہیں اس کو ہم آن کر کے دیکھتے ہیں تو فرنس آٹومیٹک اور نون آٹومیٹک میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آٹومیٹک کمپریسر جب آپ چولہ بند کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹک آف ہو جاتا ہے اور جب آپ چولہ آن کرتے ہیں تو آٹومیٹک آن ہو جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی چیز میں جتنی کمپلیکیشن کریں گے اس کے خراب ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں تو میں نے بہت سارے کیسز میں دیکھا ہے کہ اس کی آٹومیٹک والی کٹ خراب ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو لے کے میکینکس کے پاس پھرتے رہتے ہیں آپ نے اگر اسے چولے کے پاس لگایا ہوا ہے تو جب آپ نے چولہ آن کرنا ہے اور اس کی گیس نہیں آرہی تو آپ اسے یہاں سے آن کر لیں سمپل اس جگہ سے اور جب آپ چولہ بند کرنے لگے ہیں تو اس کو بھی بند کر دیں کیونکہ یہ تھوڑی نوائس بھی کرتا ہے آپ کو پتا بھی چل رہا ہوگا کہ یہ آن ہے یہ آف ہے بلکل ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتا ہی نہ چلے کہ یہ آن نہیں ہے اس کی لائٹ بھی آن ہوتی ہے اور یہ تھوڑا وائبریٹ بھی کرتا ہے لیکن اس کی بیس اس طرح کی بنائی ہے کہ یہ آپ کو وائبریٹ ہوتا ہوا نہیں نظر آئے گا یہ صرف تھوڑی نوائس کرے گا بس اس کے علاوہ کچھ نہیں فرنس اس وقت ہمارا چولہ چل رہا ہے نارمل گیس کے پریشر پر جو پیچھے سے اس وقت آ رہا ہے ہماری یہ مشین اس وقت آف ہے لیکن گیس جو نارملی آرہی ہے وہ چل رہی ہے ابھی ہم اسے آن کریں گے یہ آپ نے دیکھا یہ صرف ایک پوائنٹ پہ ہے اور آپ گیس کا پریشر چیک کریں کتنا ہے یہ نارمل دنوں کی بات کر رہا ہوں جب گیس کا پریشر نارمل ٹھیک آ رہا ہے یہ ابھی ہم بند کریں گے اور یہ نارمل پریشر پہ آ گیا ہے جب گیس بلکل کم ہو جائے گی تب ہم اسے فل بھی چلائیں گے اور بہت اچھے سے یہ کام کرے گا اب میں آپ کو اس ٹائم کی ویڈیو دکھاتا ہوں کہ جب گیس کا پریشر کم ہوتا ہے یہ شام کا ٹائم ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیس کا پریشر بلکل کم ہے ابھی کچھ دیر کے بعد یہ اس سے بھی کم ہو جائے گا اب ہم کمپریسر کو کام میں لے کے آئیں گے ابھی میں اس کو یہ آن کرنے لگا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوراں سے اس نے کس طرح گیس کے پریشر کو ٹھیک کر دیا ابھی کچھ دیر کے بعد جب گیس کا پریشر اور کم ہو جائے گا تب ہم اسے اور تیز بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اور یہ جیسے جیسے تیز کریں گے یہ شولہ تیز ہوتا جائے گا یہ دیکھیں اور نارملی ہمیں اسے فل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی یہ ایک نمبر یا دو نمبر تک ہی بہت اچھا کام کرنے لگتا ہے ایک ٹائم میں دو پورشن بھی چلا سکتے ہیں انسٹرا گیزر کے ساتھ بھی چلا سکتے ہیں گھر کے دوسرے گیزر کے ساتھ بھی چلا سکتے ہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہلز پہ رہنے والے لوگوں کو بہت شدت سے ہو سکتا ہے وہاں پہ گیس کی بہت زیادہ والی کمی ہو جاتی ہے اور وہاں پہ یہ والا پمپ بہت اچھے سے چلتا ہے اس پمپ میں زیادہ کمپلیکیشن نہیں ہے اس لیے جلدی خراب نہیں ہوتا صرف آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے چولے کو بند کرنا ہے تو جسٹ اس سے پہلے آپ اس کو بند کر دیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے اسے بند کیا اور گیس فوراں ہی بند ہو گئی یعنی کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا گیس اب بالکل نہیں آ رہی ہے یہ صرف اور صرف اس پمپ کی وجہ سے چولا چل رہا تھا تو میں بتا رہا تھا کہ جب آپ نے چولا بند کرنا ہے اس سے پہلے اس کو بند کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے چولے کی نوب کو بند کر دینا ہے صرف اتنی سی احتیاط ہے آٹومیٹک میں ہم پیسے بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی رپیرنگ پہ لگے رہتے ہیں کیونکہ وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے اس کی کٹ اگر نہیں لینی ہو تو بڑی مشکل ملتی ہے رپیر کروانا ہو تو اتنے میں کٹ مل جاتی ہے اتنے رپیرنگ کے چارجس لگ جاتے ہیں اس کی رپیرنگ کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے یہ بہت سستے میں رپیر ہو جاتی ہے اور اگر آپ نے یہاں سے پہلے چولا بند کر دیا ہے تو آپ اسے فوراں بعد میں بھی بند کر سکتے ہیں اتنا کوئی بڑا خدا نہ خاصتہ کوئی بلاس ٹائپ کی کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہونے والی جس تھوڑا سا مشین پہ لوڑاتا ہے ہم نے اس کی سیفٹی کے لیے اسے پہلے بند کرنا ہے اگر آپ پہلے چولا بھی بند کر لیں گے اور بعد میں اسے بند کریں گے اتنی دیر کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے ہاں اگر آپ نے چولا یہاں سے پہلے بند کر دیا اور اسے چلتا چھوڑ جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ اس کی بوکیاں خراب ہو جائیں گے جو مارکٹ سے صرف پچاس روپے میں مل جاتی ہیں اور وہ آپ خود بھی چینج کر سکتے ہیں ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس کو رپیر کرنے کا طریقہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا دیتا ہوں اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دیتا ہوں اگر آپ نے اس کو رپیر کرنا ہو تو آپ وہ ویڈیو دیکھ کے اسے رپیر بھی کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے 220 وولٹ پہ چلتا ہے آپ اسے UPS پہ بھی چلا سکتے ہیں اور اس کو ایک جگہ پہ فکس کر دینا ہے اور اس کا سوچ بجلی کے بورڈ تک لے جانا ہے اور وہاں سے آن کر کے رکھنا ہے یہاں سے آپ نے آن آف کر لینا کرنا ہے ادھر سے آن کر لینا ہے ادھر سے آف کر لینا ہے آٹومیٹک کے اندر بہت دفعہ تو یہ فالٹ آتا ہے کہ وہ خود بہ خود آن ہو جاتا ہے خود بہ خود آف ہو جاتا ہے اس میں کمپلیکیشنز آتی ہیں صرف پیسے بڑھانے کے لیے اسی پمپ کو لوہے کی ایک بڑی باڈی میں رکھ کے تو بڑا پمپ کر کے بیچا جاتا ہے اندر اس کے یہی پمپ ہوتا ہے پلکل اسی طرح ہی اس کے اندر فٹ ہوا ہوتا ہے صرف یہ اس کا والیم اور یہ لائٹ مین باڈی کے اندر فٹ کی ہوتی ہے بس اور اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی اگر آپ کو یہ کمپریسر اچھا لگا ہے تو آپ نے مارکٹ سے یہ ایمزی ٹی کا ہی بول کے لینا ہے کیونکہ مارکٹ میں اس کی کوپی بھی موجود ہے اس لیے آپ نے صرف ایمزی ٹی کا اریجنل والا ہی مانگنا ہے اگر آپ کو اس کی ایکسیس میں کوئی پرابلم ہو تو آپ ہم سے آن لائن بھی مگوا سکتے ہیں اسے آن لائن مگوانے کے لیے ڈسکرپشن چیک کر سکتے ہیں اگر کسی کو ڈسکرپشن میں جانے کا نہیں پتا تو ویڈیو کے ٹائٹل پر کلک کریں تو ڈسکرپشن آن ہو جاتی ہے اس میں اس کی پرائز اور آن لائن مگوانے کی ڈیٹیل مینچن کی ہوئی ہے وہاں سے دیکھ کر دھر میں بیٹھ کے آپ اسے کیش آن ڈیلیوری پر آن لائن اپنے گھر میں مگوا سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر ضرور کیا کیجئے آج کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا فیار رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ